السلام علیکم ایوریون دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تاریخ عزیز کا سلام پہنچے یہ ایک وہ جملہ ہے جو کہ ہمارے کانوں میں شاید صدیوں تک گونجتا رہے گا جب ہم صبح اٹھے ہیں تو اس ٹائم ایک نیوز جو ہے وہ چل رہی تھی کہ تاریخ عزیز صاحب جو ہمارے پاکستان کے لیجنڈ ہیں وہ اس داری فانی سے پوچھ فرما چکے ہیں تو یہ ایک بہت ہی شاکنگ نیوز تھی میں اگر پرسنلی اپنی قیفیت بیان کروں تو مجھے بہت ہی زیادہ دکھ جو ہے وہ ہوا ہے اس چیز کا کیونکہ لیجنڈ جتنے بھی ہیں فیضرمیت فیر صاحب مسترد سر حسین تارر صاحب تاریخ عزیز صاحب تاریخ عزیز تو ایک ایسا نام ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے سے تھے تو تاریخ عزیز صاحب کا نیلانگر جو ہے وہ شو چلا کرتے تھا پوری دنیا کے اندر ہٹ گیا تھا ماشاءاللہ سے اور اس کا انتظار رہتا تھا ہمیشہ اور ان کے یہ الفاظ کہ السلام علیکم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آنکھ تاریخ عزیز کا سلام پہنچے یہ ایک وہ جملہ تھا جو کہ کانوں کے اندر پڑھتے ہی ہمارے احساسات جو تھے بچے ہونے کے باوجود ایک ایسی خوشگواری کا احساس ہوتا تھا کہ بتا نہیں کیا ایک جسے کہتے ہیں کہ فریش فلاس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آگئے ہوں اور آپ کا جو موڈ ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہو تو یہ بھی چمن کے ایک ایسے پھول تھے جن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو الفاظ بہت کم پڑیں گے زبردست ایکٹر زبردست شائر زبردست ہوسٹ اور نیلانگر جب بس میں تاریخ عزیز کی اندر چینج ہوا تب بھی ایک اچھی ایس کی اندر تھے تاریخ عزیز صاحب لیکن ان کی جو تین تھا جو سپیرٹ تھی دیکھ کے جو ہے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس ایس کے اندر جا رہے ہیں اور میں ہمیشہ ویٹ کیا کرتی تھی کہ بس ابھی نیلانگر لگے گا اور تاریخ عزیز صاحب جو ہے وہ آئیں گے ایک ایسی پرسنیلٹی تھی جس کو دیکھ کے انسان کہتا تھا کہ مزید بات کی جائے اور کچھ لوگ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا اردو کا جو ایکسنٹ ہے وہ تھوڑا سے زیادہ سٹرونگ نظر آتا ہے تو ہمیشہ میں تاریخ عزیز صاحب کی جو لینگوش تھی جو پرونانسیشن تھی اردو کی حوالے سے جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے کس طریقے سے کس ورڈ کے اوپر زور دے کے بات کرنی ہے کیا کچھ کرنا ہے تو اپنی سکول لائف کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈیبیٹ کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ون بھی کیے انہی کی بیس کے اوپر ڈیبیٹ کے کمپٹیشن میں ہمیشہ ون کیا کرتی تھی انہی کی جو پرسنیلٹی ہے اور انہی کا جو طور طریقہ ہے جس طریقے سے وہ پرونانس کرتے تھے یا الفاظ کو اسی کو میں سامنے رکھ کے اپنی ڈیبیٹ کی تیاری جو میں کیا کرتی تھی لیکن آج بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم سے وہ بچھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ ہم کو مغفرت کرے ان کو عجر عظیم عطا کرے ان کے درجات بلند کرے ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے پاکستان کے ایک ایسے لیجنڈ تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک آلہ مقام بنایا نہ کہ نیوز اینکر کے حوالے سے دیکھیں فلم سٹار ہونے کے حوالے سے دیکھیں سیاست میں بھی کچھ عرصہ قدم رکھا لیکن بہت ہی چونکہ ہماری سیاست ہے وہ کچھ اور ٹائپ کی ہے تو ان کا مائنڈ سیٹ ویسا نہیں تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا لیکن میری ایک مشت تھی کہ اگر تاریخ عزید صاحب آگے بھی کرتے ہیں تو جب میں ایٹین ایئرز کے بعد میں بوٹنگ کروں گی تو میں سب سے پہلا بوٹ جو ہے تاریخ عزید صاحب کو دوں گی لیکن حالات ڈیپنیٹلی چینج ہوتے رہتے ہیں ان کے اگر باتوں کی بات کی چاہے جس بھی لیول کا بندہ آپ دیکھیں تو ان کا پروگرام دیکھا کرتا تھا ہم بچے بڑے بھوڑے دوان سب ان کے فینس تھے اللہ تعالیٰ ان کو اگری کے رحمت کرے ان کے درجات بلند کرے سوائے دعا کے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو مستنسرس ہیں تاریخ صاحب ہیں صبح پہ ان کے گفت گو بھی سن رہی تھی چینل کے اوپر کس طریقے سے ان کی باقی چیزیں بیان کر رہے تھے تو دلی ایک رنج ہوتا ہے کہ شاید اپنی فیملی کا کوئی ممبر آپ سے بچھڑ گیا ہو بہت یہ خوبصورت شخصیت کے مالی تھے بہت عالی ظرف انسان تھے جتنی بھی تاریخ جس بھی حوالے سے کی جائے بہت کم نظر آتی ہے میری آپ لوگ اس سے گزارش ہے کہ ان کے لئے تین دفعہ سرائی کلاس پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں بتا دیں اور اگر آپ لوگ بھی ان کے فین تھے تو ضرور ان کے ساتھ جو آپ کے احساسات جڑے ہیں وہ ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بہت ہی زیادہ رنج ہے اس وقت میں بیان نہیں کر سکتی شاید الفاظ بہت کم پڑھ جائیں لیکن ایک لیجنڈ جو ہم سے بچڑا ہے اس کی کمیں صدیاں بھی شاید پوری نہیں کر سکتی کیونکہ تاریخ ازید صاحب وہ شفیق انسان تھے جن کا ہر ایک اللہ